بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام صبح لور کے ساتھ نظیر غازی حاضر ہے اور حسب معمول مشہور صوفی حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیف اسماء نبی کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک اور آج کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے سیدنا العاخض بالحجوزاتی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار کولوں سے پکڑ کر دوزخ سے روکنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی ٹڈڈی اور پتنگیں اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو روکنے لگا اور میں بھی نعر جہنم سے تمہارے کولوں کو تھامنے والا ہوں مگر تم میرے ہاتھ سے نکلے جاتے ہو ناظرین اکرام اسلامی تعلیمات ایک بچے سے لے کر ایک بزرگ تک ایک بیٹی سے لے کر ایک ماں تک ایک خاتون خانہ تک ایک بیوی تک ایک بہن تک جتنے رشتے ہیں ان سب میں ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رہنمائی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز مبارک یہ تھا کہ جہاں آپ نے اپنے صحابہ اکرام مردوں کی تربیت کی وہاں خواتین اسلام کی بھی ایسی تربیت کی کہ آپ یوں سمجھ لئے کہ اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا وافر حصہ جو ہے وہ ہمیں صحابہ اکبر جو تھی جو خواتین صحابیات تھی ان کے ذریعے ہم تک پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک ان اپنی صحابیات سے تھا جو شفقت تھی ان کے لیے آپ کو معلوم ہے مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ آبگینوں کی مانند ہیں آنکھ کے جو آبگینے ہوتے ہیں ان کے مانند یہ نرم و نازک ہیں ان سے بہترین حسن سلوک کرو اور پھر وہ حدیث مبارک فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور حدیث اور آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں دل باغ باغ ہو گیا کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن راہوں سے گزرتے تھے وہاں کے پتر اور شجر بھی آپ پر سلام پڑھتے تھے یہ بھی ہمیں ایک صحابیہ کے تبسط سے یہ حدیث ہمارے پاس پہنچی ہے اور پھر ایک ریئر حدیث مبارک جو ہے کہ ضرورت کے وقت کھڑے ہو کے بھی پانی پیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک صحابیہ کی وجہ سے ہم تک پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ان کو تعلیم دی ان کو عدب سکھائے تو کل قیامت کے روز جنت کی بشارت بھی دی اور پھر فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا دو انگلیت یعنی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے گا اس شخص کو جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے آج ہم نے اسی موضوع پہ بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو میں جو ماہر تعلیم خواتین ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہم نے جو پنجاب اسمبلی کے ایک میمبر ہیں بڑی اہم رکن اور بڑی دیندار خاتون ان کو بھی دعوت دی ہے میرا آج کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے تعلیم نسوہ عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور اس اسلے میں میں نے اپنے سٹوڈیو میں آج انتہائی اہم اپنی مہمانوں کو دعوت دی ہے بڑی موضوع مہمان باعزت و عفت مہمان جو ہے میری پہلی ہے جناب نورید فاطمہ ماہر تعلیم ہے نورید صاحبہ کو آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے رہے ہیں ان کے لیکچر سنتے لکھتے ہیں مختلف فورمز پہ یہ جا کے تقریر کرتی رہی ہے عورتوں کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور مختلف اخبارات میں ان کے آرٹیکل بھی انشائیہ ہوتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی مقررہ بھی ہے دوسری میری مہمان ہے آج محترمہ لبنہ فیصل صاحبہ آپ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں اور بڑی دیندار اور پرہیزگار ہماری بہن ہیں اور خصوصی میری دعوت پہ آج یہ تشریف لائی ہے ان سے بھی اس موضوع پہ بات کریں گے اور میری ننی مونی مہمان میں جن کو کہوں ان کی چھوٹی بہن پہلے آپ سن چکے ہیں یہ ہمارے پاس سہر بطول بڑی اچھی ملکی سنا خان ہے تو آج میں اپنے اس پروگرام میں تھوڑی سی چینج کر رہا ہوں آج ہم پہلے سہر بطول جو ہے ان سے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور پھر اپنے موضوع پہ اپنے مہمانوں سے ڈسکشن شروع کریں گے جی صاحب کوئی مثل مصطفہ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفہ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفہ کا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خلق کر کے نازار ہوا خود ہی داستِ قدرات سبحان اللہ انہیں خلق کر کے نازار ہوا خود ہی داستِ قدرات کوئی شاہ کر ایسا سبحان اللہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ کوئی مثل مصطفہ کا سبحان اللہ میرے دامنِ طلب کو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے انہیں کے درسِ نسبات سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دامنِ طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا میرے تاک جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے تاک جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا جزا کرنا جزا کرنا سبحان اللہ سہر بہت کبھی تھا اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت دے اور آپ اور پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو محبت اللہ تعالیٰ اور نصیب کریں لازمینے کرام بریک کا وقت ہو رہا ہے مقصر بریک اور پھر میں آکے اپنے مہمانوں سے ڈسکشن شروع کروں گا اللہ بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی اللہ اللہ بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی ویلکم بیک ناظرین نوریت صاحبہ اسلام نے ہر دنیا کے فرد کے لیے تعلیمات رہنمائی دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت پاک میں فرمائیے کہ اسلام نے کیا اہمیت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک جو مسلمان عورت ہے مسلمان بچی ہے اس کے لیے تعلیم کی کیا اہمیت ہے بہت شکریہ وعزی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں پاکستان کی ہر عورت کی طرف سے آپ کا آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹوپک جو ہے وہ سیلیکٹ کیا اور دیفینیٹلی اس کے پیچھے آپ کی انٹینشن وہی ہے کہ امت مسلمہ کو چاہے وہ عورتیں ہیں بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں ان کو اللہ ربالکریم کے نیابت کے لیے تیار کیا جائے اور اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اہمیت تعلیم نصفان کی جس اہمیت کی بات کی ہے اس کے پیچھے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرف انسانیت گردانہ ہے وہ علم کو گردانہ ہے اور اس کے بعد جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو پہلے الفاظ یہ انٹینشن اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے لیے کہ اس نے اگر اپنے آپ کو میری نیابت کے لیے تیار کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرے وہ تعلیم حاصل کرے چاہے وہ مرد ہے یا عورت اب یہ ڈسٹنکشن ہم کہاں آکے ڈالتے ہیں جہاں تاثب زدہ ذہن جہاں بیمار ذہنیت جہاں نفسیاتی پرابلم کا شکار کہیں انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہیں سپیریورٹی کمپلیکس ہے کمپلیکس جو ہیں جب ہم دین میں گرد مرد کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں عورت کی تعلیم اور مرد کی تعلیم حالانکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورد پر فرض ہے مسکنسپشن بھی تو ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ کوئی کمپلیکس کی وجہ سے ہو مسکنسپشن بھی ہے مسکنسپشن کیوں مثلا میں کل 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 میں سمینار پر جا رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں ایم پی اے شفیق وہ میرے ساتھ جا رہے تھے سابق تو انہوں نے ایک قیسٹ لگا دی کسی عالم دین کی اور وہ عورتوں کی تعلیم پر اس طرح برس رہے تھے کہ میں مستقل استغفر اللہ اور استغفر اللہ پڑھتا گیا تو میں نے کہا یہ دین کی تعلیم دے رہا ہے تو ممکن ہے وہ اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہا ہوں وہ سمیر ہے کہ میں تو بڑی تبلیغ کر رہا ہوں تو مسکنسپشن بھی ہے نہیں تو پھر کس نمی کا کلمے کی بات کرتے ہیں یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ جب نبوت کے فرائز کی ہم بات کرتے ہیں تلاوتِ آیات کی بات کرتے ہیں تذکیہ نفوس کی بات کرتے ہیں جب ہم علم و حکمت اور کتاب کی یہی تو بات ہے اقبال نے کہا تھا کہ کتاب خواہ ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ڈگری ہولڈر بنا رہے ہیں لوگوں کو ہم ان کو ایڈوکیشن تو کامپوننٹس ہیں اس کے یہ سارے کہ اس میں پہلے ان کو علم دیا جائے پھر اس علم کی ایمپلیمنٹیشن ہو اس کی سیلف اسیسمنٹ ہو سیلف ججمنٹ ہو اسلام نے عورت کی تعلیم پر کیا دیا یہ تو ٹوٹل ہو گیا نہیں میں نے تم بات ہی ختم کر دی کہ اس کو تو ہم 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 اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ بات ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ عورت کی تعلیم زیادہ اہم کیوں ہیں سبحانہ میں تو اس کو اس طرح سے بہت اچھا بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کیا کیونکہ دیکھیں ایک عورت اگر پڑھتا ہے تو وہ ایک فرد پڑھتا ہے تو ہم ایک پورے معاشرے کو پورے گھرانے کو ایڈوکیٹ کر رہے ہو سبحانہ علامہ اقبال کی بات آپ نے کہا علامہ نے بالکل یہ ہی کہا کہ جب ہمیں ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو فرد واحد کو تعلیم دیتے ہیں جب ایک عورت کو ہم تعلیم دیتے ہیں تو پورے ایک خاندان کو دیتے ہیں لبنہ بہن یہ فرمائیے کہ ملکی ترقی میں یعنی اسلامی تعلیمات کی روشری میں عورتوں کی تعلیم محمدیں تو وہ کیا کردار ادا کرے گی ملکی ترقی میں بھی ایک عورت ملکی ترقی میں کردار یہ ادا کر سکتی ہے کہ میں اپنی اگزیمپل سے شروع کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ایٹ پریزنٹ میں ایم پی اے بھی ہوں ٹھیک اور میں ایک ماں بھی ہوں سبحان اللہ میں ایک بیوی بھی ہوں تو ایک ایجوکیٹڈ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قسم کے روح پتا کی ہیں ٹھیک جن میں سب سے پہلے ماں جس کے قدمت اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ رہی ہے اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی پھر بہن ہے پھر بیوی ہے پھر بھابی بھی ہے بہت رشتیں ہیں ماں بہن بیٹی بیوی یہ اتنی کیٹیگریز ہیں اگر ایک عورت ایجوکیٹ ہوگی تو ایزے مدر وہ اپنے بچوں کو اتنا اچھا براؤٹا پنکہ کرے گی تو وہ جو بچے یہی بچے سوسائیٹی کا حصہ بننے گئے اور پھر اگر وہ ایک بہن ہے تو اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے روئیوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ کوئی مثال ہی دے کہ وہاں بھی کیا بہن بھائی ہیں یہ اسی طرح اگر بیوی جو ہے اپنے ہزبن کی ریسپیکٹ کرے گی ایجوکیٹڈ ہوگی اس کے ساتھ کسی بات میں آرگیو نہیں کرے گی محول اچھا رہتا ہے اگر میں جھگڑے نہیں ہوتے لڑائیاں نہیں ہوتیں ایجوکیٹڈ جو بیوی ہوگی لیکن آج کل ہم نے دیکھا کہ پڑے لکھوں کے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال وہ ان کے کوئی اور انٹینشنز ہوتی ہوں گی بٹ ایز ای فی میل میرا خیال ہے کہ اگر سنسیبلی موو کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی برداشت دی اکثر آپ کی جو ممبر ہے اسمبلی کی جن سے آپ کا انٹریکشن لاتا ہے ان کی گریلو لائف اچھی ہے ماشاءاللہ سے اچھی ہوگی جن کا میرے ساتھ تعلق ہے تو وہ میرا خیال ہے ساری ایجوکیٹڈ ہیں اور گھروں میں بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک گھر رن کرنا اسمبلی میں بیٹھ کے لیجسلیشن کرنا اور گھر آکے کوکنگ بھی کرنا میں سارے کام ماشاءاللہ سے کرتی ہوں یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی سرونٹ نہیں ہے یہ اسلامی تعلیمات ہے آپ ہر کام کو بخوبی انجام دو اور وہ ایک تعلیم یافتہ عورت اس کی مثال ہے کہ وہ اگر ہوگی وہ اپنے ٹائم کو منیج کرنا اس کا پھر وہ یعنی قومی سطح پر بھی وہ کانٹیبیوٹ کر رہی ہے اچھا جی نورید صاحب آپ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عورت کے لیے کیا تھی کیسے آپ نے تربیت فرمائیں آپ تو تاریخ پر بھی آپ کی بڑی نظر ہے اور اسلامی تعلیمات کیسے آپ نے تربیت فرمائیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو جو آپ نے شروع میں کی عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بات آپ کے پروگرام میں میں آپ کے ہی موزے سنی آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ 63 سالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں خیر ملے گی وہاں ہی سے روشنی وہاں ہی سے ہدایت رسول اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن نے کہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا وہاں سے روشنی جو جتنی کشید کر لے گا وہ کسی مذہب سے بھی ہے کسی قوم سے ہے کسی نسل سے ہے چہ جائے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا عسوہ عالمی عسوہ ہے یعنی آپ کے لفظ کو میں قوائن کر رہا ہوں کہ یہ عالمی عسوہ ہے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے الفاظ میں ان کو ڈیٹیل سے بتایا میں اب اس میں جب خواتین کی تربیت کی بات آتی ہے اور تعلیم کی بات آتی ہے مستشرقین نے ایک نکتہ اٹھایا کہ صوفہ اکیڈمی فور بوائز اینڈ فور جنٹس وائی نوٹ صوفہ اکیڈمی فور گرلز اینڈ فور فی میل یہاں میں ان کو آج اس پروگرام میں آپ کی وساطت سے یہ جواب دینا چاہوں گی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دو ہزار دو سو دس احادیث روایت کرتی ہیں اور دین کا ایک بچہ چار سیدہ عائشہ نے کتنی احادیث روایت کی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آ کے یہی سے گفتگو بڑی دلچسپ موڈ پہ آ گئی ہے ناظرین مخصر سی بریک اور پھر آ کے نورید صاحبہ کی ہم گفتگو کو سنیں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین جینی نورید صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احادیث انہوں نے جن کی وہ راوی ہے وہ آپ بیان فرماری میں بات کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم اور ان کی تربیت کا جو سامان کیا کیسے کیا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو مسجد نبوی سے ملحقہ حجروں میں رکھا کیونکہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر سنتی ہیں بیٹھ کر احادیث ان سے روایت ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بٹا چار دین کا حصہ ہم تک پہنچتا ہے محسنہ انسانیت محسنہ مسلم امہ اگر ان کے ذریعے ہم تک وہ معاملات نہ پہنچتے تو آج بہت سی چیزیں شاید ہم تک پہشیدہ ہوتی مگر یہ ہو نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اللہ کریم کا وعدہ ہے نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ تو قرآن تو چلتا پھرتا قرآن ہے وہ بھی تو ہم تک پہنچنا تھا اس کا انتظام اللہ نے اس طرح سے کر دیا وہ رسول اللہ سے ہی حیات پاک تھی چلتا پھرتا قرآن اور ان کو دیکھنے والی آنکھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث ساٹھ زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو لکھتی پڑتی بھی بہت اچھا تھی وہ تمام عزواج متحرات کے جو لکھنا پڑھنے کا شوق رکھتی تھی ان کے لیے ہوم ٹیوٹرز ارینج کی گئی تھی ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں خواتین ہاں صرف یہ ہے کہ ان کے لیے سکول جس طرح ہم فارمل ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں اس طرح سے انینجمنٹ نہیں تھے مگر نبی کی بیویوں کے لیے عزواج متحرات کے لیے بیٹیوں کے لیے اور خاندان کی دوسری خواتین جس طرح حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے پھر حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال فقیحہ تھی اور سکہ راویہ تھی ان سے بعد میں آنے والے اکابر صحابہ کرام نے جو ہیں وہ حادیث لیں تو یہ وہ مثالیں ہیں جن کے ارینجمنٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ جو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کروں جاگے لوگوں کو بتاؤ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم ویمن ایڈیوکیشن کو اگر ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویہ نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور جب ہم ویمن ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ حق اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دین نے ایک مسلمان عورت کو دیا ہے دین نے ایک مسلمان عورت کو یہ حق دیا ہے یہ جو تعلیمات ہے ہم لوگوں کو کیسے یہ سمجھائے تجربہ ہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں پہلا ہم نے سکول بنایا تھا بچیوں کے لیے خیراکی سکول تو مجھے بہت زیادہ رزیسنس آئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کام شروع کرنے لگے ہیں یہ بچیوں کل کو خط لکھنے شروع کر دیں گے افلاں ہو جائے گا اس طرح کے ابھی بھی پاکستان میں ایڈیاز ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو کتن کلم اور کاغذ کی طرف نہیں جانے دینا اس کے لیے کیا ہونا چاہیے بڑا امپورٹن کوسٹن کیا ہے کہ اس کے لیے اس کے کیا صدیباب ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ نے گاؤں میں سکول کھلا اس زمانے میں بھی رزیسٹنس ہوتی تھی ایڈیوکیشن کے معاملے میں اس دور میں بھی جب حضور پاک نے ٹیوٹرز ارینج کی تھی اپنی وائز کے لیے جی تو وہ پھر مسلمان لوگ نہیں ہیں جو رزیسٹنس کرتے ہیں وہ ان کا اس معاشرے میں اس پاکستان میں اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں پھر میرا خیال ہے کہ وہ کچھ بہتر اسلامی تاریخات کا پتہ ہی نہیں ہو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ یہ جو سٹیپس اٹھاتے ہیں بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے یہ جاہل لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کی بچی پڑھ کے انہی کی آقبت سمارے گی انہی کے گھروں میں وہ دیئے جلائے گی ان کے لیے جنت کا باعث بنے گی ڈالے ان کے دماغوں میں یہ ڈالے آپ اسمبلی میں بھی اس کے لیے کچھ کر رہی ہیں میں جی میں آئیم ٹرائنگ مائی ہارڈ جو خواتین کی ایڈوکیشن کے لیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میں نے کافی ریزیلوشن دو تین تو میری پاس بھی ہوئی ہیں اور ابھی لاسٹ مند بھی پانچ بل پاس ہوئے ہیں جو کہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہی تھے اس میں ایڈوکیشن سے لے کے ڈومیسٹک وایلنس جو ہے جو ہاتھ اٹھانا اور مار پیٹ کرنا ہے وہ بھی پاس ہوا ہے پھر اس کے بعد جو نان و نفقہ جو یہ ڈایورس کر دیتے تھے مارنے کے بعد اس کا بھی ایک بل پاس ہوا ہے سبحان اللہ ارلی ایئرز جو میریجز ہوتی تھی اس کے لیے بھی جنہیں وہ سارا جو اسلامی تعلیمات ہیں آپ بھی اس کے لیے پوشش کرنے ہیں جی بلکل کہ لوگوں کو اس طرف تعلیم کے ذریعے اس طرف لائے جائے مرید صاحبہ آپ نے دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے کوئی دن مخصوص کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مخصوص کیا ہوا تھا ان کی تعلیم کے لیے یعنی اس کی کتنی امپورٹنس ہوگی اور وہ دور دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں تبلیغ اسلام ہو رہی ہے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اسلامی سطرت کے خلاف ساسی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور اس اہم موقع پہ کتنا ایک ایک لمحہ حیات پاک کا کتنا امپورٹنس تھا اور کتنے کام ہوتے تھے اس میں سے وقت نکال کے ان کو ایجوکیٹ کرنا کی تھی بڑی بات کیونکہ امپورٹنس کو سمجھا جا رہا تھا اس وقت میں کہ ہم نیشن بیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور ایک ماں کی گود کو ہم پہلی درستگاہ قرار دے رہے ہیں تو وہاں سے میں کل بھی ایک میفیل میں تھی میں بات کر رہی تھی کہ آپ کا پروڈکشن ہاؤس کیا ہے آپ یہ دیکھیں اس کو کتنا آپ نے ویل ایکوپٹ کیا ہے ویل سکلڈ کیا ہے وہی اگر سکل فل نہیں ہے ایک ماں کو غسل کے عداب نہیں پتا فرائض نہیں پتا وہ بیٹی کو کیا سکھائے گیا گیا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تو سیدہ فاطمہ کی گود سے پیدا ہوں گے اور سیدہ فاطمہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی کائنات کی دو بہترین خوابت ہی ہوا تھے اور پھر یہ دیکھیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کہ وہ انداز تربیت کا کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم پرتوہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار مصطفی میں ڈھلا ہوا کردار کہہ سکتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اب ہم نے جب ہم کامیاب ترین ایک انسان کی بات کرتے ہیں سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہماری کامیابی ان سے قریب ترین ہونے میں ہے معاملات میں بھی اور ان کے عصوہ میں بھی آپ فیل کرتے ہیں بہت ماشاءاللہ وسیع مطالعہ بڑی راحت ہوتی ہے آپ سے بات کر کے کہ یہ جو تعدد ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکاہ میں امہات المومنین جو آئیں تو آپ کو پتہ نہیں یہ تو آفٹر ففٹی سارے نکاہ باقی کے ہوئے اس میں ایک حکمت بے شمار حکمتیں ہوں گی جو ہماری سمجھ میں پوری طرح نہیں آسکتی جو ہم اپنی ناقص اور مادود سمجھ کے مطابق ایک یہ بھی تھی کہ یہ تمام جتین کی تعداد ہوگی آگے تربیت کا مرالہ تھا تو ایک کوئی خاتون ہوتی اگر گھر میں تو یہ مشکل تھا کہ سب لوگوں کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہزاروں حدیث تو ایک امہات المومنین میں سے ایک جو اور سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سو سٹوڈنٹس جو تاریخ میں نام کے ساتھ ہیں اور چار ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس جو گاہے گاہے آتے رہے اور تعلیم لیتے رہے جید صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ جب ہم کسی مسئلے میں پس جاتے اُلٹ جاتے تو ہم سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ہمارا وہ مسئلہ حال ہو جاتا فقیحہ تھی تو صرف یہی نہیں ایک علم نہیں علم قرآن علم حدیث علم فقہ علم نجوم علم انصاب شاعری آداب وہ تمام علوم ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کی صورت میں ان صحابیات ان امہات المومنین میں بدرجہ اتم ملتے ہیں اور ان کی یہ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں میری رول موڈل سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نگاہ خاص صرف ایڈوکیشنل ان کو جو ایک امتیاز ایک شرف حاصل تھا اس کی وجہ سے وہ تھی تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پردے کے اندر رہ کر اور یہ جو ایک لڑکیوں کے سکول پہ بم بلوست کیا جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ان کو ووٹ کا حق نہیں ان کو تعلیم کا حق نہیں یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ باغی ہو جائیں گی یہ اس طرح سے اقبال نے کہا تھا کہ وہ علم کہ جس علم سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت اس علم کی میں آج یہاں بیٹھ کر بھی نفی کروں گی کہ وہ علم جو ایک عورت کو نسوانیت سے آری کر دے جو اس کو آزادی کا اپنے حقوق کا غلط تاثر دے کر مغرب زدہ بیمار ذہنیت کا شکار کر دے میں اس علم کی بات نہیں کرتی میں اس ایڈوکیشن کی بات کرتی ہوں جو وہ پروڈکشن دے کہ جو عبدالقادر کو غوصل آزم بنا دیتی ہے اس ایڈوکیشن کی بات کری ہوں جو فرید الدین کو گنشکر رحمت اللہ علیہ بنا دیتی ہے آج وہ ماں کدھر ہیں آج وہ کردار کدھر ہیں آج وہ گول سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دیکھیں ہمارے پاس ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں ایک ماں گر اپنے بچے کے ہاتھ پر ایک سکا رکھ کے اس کو بھیجتی ہے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے نوریت اور گفتگو ہمارے جاری ناظرین انتہائی مخصر بریک اور پھر آزر ہوتے ہیں موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین نوریت اکبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغ تعلیم کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ تو یہ جو تعلیم ہے وہ تو روشنی کا نام ہے نا لیکن وہ روشنی کہ جو ابھی آپ کی ہی بات میں دہر آ رہی تھی کہ جو عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کشید کی گئی ہو قرآن پاک تمام علوم کا منبع و مخزن ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بائیولوجی پڑھ رہی ہے کوئی فیزیکس خاتون پڑھ رہی ہے کوئی کیمسٹری پڑھ رہی ہے کوئی ڈاکٹر بن رہی ہے پچھے دنوں میں ایک نام نہیں لوں گی وہ تنظیم کا میں ایک فتوہ پڑھ رہی تھی کہ نرسنگ حرام ہے تو وہ جو ایڈوکیشن وہ ان کی خواتین پھر ڈیلیوری کے لیے کہاں جاتی ہیں نہیں وہ بدر کے میدان میں اور اہت کے میدان میں مرم پٹی نرسنگ کسے کی تھی تو اگر تمام آلمین کی عورتوں کی سردار یہ کام کر رہی ہیں تو ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا یہ جو مس کونسپشن سے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے چونکہ حکومتی نمائندہ ہمیری بہن بیٹھتی ہے میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ ایڈوکیشن پر بجٹ دیکھیں کتنا خرچ ہو رہا ہے اور اس میں پھر دہائیاں گزر چکی ہیں مردم شماری نہیں ہوئی تو آپ کس طرح ریشو نکالیں گے ویمن ایڈوکیشن کی اور لٹریسی ریٹ کی تو آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ایک خاتون کو پڑھا کر آپ ایک کمبے کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ہماری نیشن کو اگر ہم نے پوری نیشن کو ایڈوکیٹ کرنا ہے تعلیم کے میدان میں صحت کے میدان میں معیشت کے میدان میں سیاست کے میدان میں عورت تو لیجسلیشن میں سیدنا عمر فاروق ردیلان یادنی پڑھا شاید نیپولین کا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماہیں دیں اور میں اچھی قوم دے دوں گا یہ تو انڈیسٹوڈ ہے نا جو بات شروع میں پڑکشن ہاؤس کی کی ہے کہ گود سے جو چیز جو خمیر سے جو چیز اٹھ رہی ہے وہ اگر اس کے اندر تعلیم نہیں ہے تربیت نہیں ہے وہ جو میں نے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی قرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی وہ ماں کی گود تھی جو سہرا کے اندر بھی اسماعیلی آداب سکھاتی ہے اور کیسا صبر ان کے اندر تھا اچھا سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد آپ کی بات سے یاد آگئی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ماںیں خالد بن ولی جیسے بچے پیدا نہیں کرتی یعنی یہ ان کی والدہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ خالد بن ولی جو ہے یہ ماں ماں نے تیار کیا ہے کیونکہ شجاعت تو خون میں شامل ہوتی ہے نا سیدنا عریق رحم اللہ وجہ نے بعد از وسال سیدہ فاطمہ تزارہ جن اپنے نکاح کے لیے شرائط رکھی تھی کسی خاتون سے ان میں ایک شرط شجاعت تھی کہ اس عورت کے خون میں شجاعت شامل ہوتی تو یہ دیکھیں کہ جب ہم ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اگر میں عورت کی بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو میڈیا چکے ایک آنکھ ایک کان کی حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے ان کو انجیوز جو کام کر رہی ہیں لوگوں نے اس کو انفورچنیٹلی کاروبار بنا دیا ہے اور کہا یہ جاتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس سے اچھا بزنس پاکستان میں کوئی نہیں ہے لبنہ صاحبہ یہ تو واقعی میں تائید کر رہا ہوں نورید کی کہ اکثر حلقوں میں میں بھی جاتا ہوں اور مختلف جگہ لیکچر دینے وہ کہتے ہیں جی سب سے اچھا بزنس جو ہے یہ ایڈوکیشن ہے اور یہ تباہی ہے یہ سمجھ لینا یہ تو ایک بڑا مقدس فریضہ ہے اور اس کو ذریعہ عمدن بنا دیا گیا اور اس کی وجہ سے ہماری تعلیم کا زوال شروع ہو گیا میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں اس میں پچھلے دور میں بھی نگلیکٹ کیا گیا لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب جیسے ہمارے سی ایم صاحب ہیں پی ایم صاحب ہیں ایڈوکیشن کے لیے ایموجنسی انہوں نے ڈیکلیئر کر دی ہے اور ہر ایم پی ایس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سکولز میں وزٹ کریں میں نے خود بہت سکولز میں وزٹ کی منیٹرنگ یہاں پہ بہت ضروری ہے جس کے لیے ہم سب اب لگے ہوئے ہیں اور آپ سوچئے لبنا با جی آپ ایک کام کرتے ہیں چی منیٹر صاحب جب ملاقات ہونا میرا ان سے ایک زمانے بڑا محبت کا رشتہ رہا ہے پھر ظاہر ہے صاحبان اقتدار جو ہے ہم تو ان چوکٹوں پہ جاتے رہیں اللہ نے ہمیں اور طرح کام ازائی دیا ان سے صرف یہ کہہ دیں کہ سارے سکولوں میں ساف پانی کا بندوبست کرتے ہیں باقی کام تو بعد بھی ہوتا رہے گا آپ کی بات میں پہنچا دوں گی اتنا غلیز پانی سکولوں میں ملتا ہے بچوں کو یہ جو ہیپر ٹائٹس ہو رہا ہے سب سے پہلے ان کو کہیں سڑکوں سے بھی زیادہ ہمیں یہ کام اور جن سکولوں میں جانور بندے ہوئے ہیں جہاں پر بارہ بنا ہوا ہے جہاں پر اسلحہ رکھا جاتا ہے یہی بات ہم کہیں لبنا مہن آج کابو آئی نہیں نہیں کوئی بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے یہ ہماری بہن ہے یہ ہماری مہندہ ہے جس معلومے ہم میں کر رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے خوشی ہوئی ایسے questions ہونے چاہیے یہ healthy آپ کے ساتھ دسکشن ہوتی ہے اور کچھ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں میں نے پرسنلی ان سکول میں وزٹ کیے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جہاں گائے بہن سے بندی ہوتی ہیں جہاں بچوں سے کام کروایا جاتا ہے ان سب کی لسٹ بنا کے implementation میں خود کروا رہی ہوں آپ یقین کریں اب بھی ہم نے یہ کام شروع کی ہے انشاءاللہ تعالی اگر ہماری حکومت کو اللہ تعالی اتنی ترقی دے اور ہم سب بندوں کو نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں اچھے کاموں کی طرف لگا دے تو میرا نے خیال کہ ہمارا کوئی بچہ بھی جو education حاصل کر رہا ہے اور ہماری education کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا اٹھائیس سو روپیا پر چائلڈ ہماری گورنمنٹ خرش کر رہی ہے گورنمنٹ سکولز میں ایک بچے کے اوپر ایک کام اور کروا دیں جی کہ ہر روز ہر سکول میں ایک حدیث پاک ہر کلاس میں کوئی ٹیچر پڑھ کے سنا دیں یہ ہوتا ہے جی یہ ہوتا ہے آپ نے نہیں یہ نہیں ہو رہا یہ شروع کروا دیں انہوں نے کہا جی اسمبلی نہ کریں چونکہ ڈر ہے کہ بم چل جاتا ہے جس طرح کے حالات ہیں اب انشاءاللہ بم نہیں چلیں گے اس ملک میں اب آپ دیکھیں کل ماشاءاللہ ان سے کہیں کہ روز کب اس کب سکول میں جب کلاس شروع ہو ایک حدیث پاک خاص طور پر بچیوں کے سکولوں میں بچوں کے سکولوں میں یہ شروع کریں صرف ایک حدیث بہت لمبی نے اور ہر ماہ میں میں آپ کو ولنٹیئر کر رہا آپ سکولوں میں بنائیں ضرور اور ہم جا کے وہاں آدھ گھنٹے کا جس طرح نوریت صاحبہ ہے اس طرح اور بھی بہت ساری تو یہ جو ہماری سکولرز ہیں ان سے کام لیا جائے یہ جا کے وہاں لیکچر دیں اور ایسا ہوتا ہے میں غازی بھئی آپ کو بتاتی چلوں ایسا ہوتا ہے اور میں خود اس چیز کو سپیشلی دیکھتی ہوں ایک جگہ تو میں اور آپ بھی کٹھے تھے خاجہ آدھے شہید کاللکل تو یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ ایوری ڈے بیسیز پہ ہو رہا ہے اور چونکہ میں خود بھی ایڈوکیشنیس رہی ہوں اور میری فیل بھی یہ رہی ہے تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں کسی دن کوئی دن ایسا ہو جو کہ مس نہ ہو مجھ سے اور میں اپنی سراؤنڈنگ میں کیا دور بھی کہیں جا کے سکول کا وزیٹ کروں اور دیکھوں کہ وہاں پہ مسنگ فسیلیٹیز کیا ہیں جو ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے آیا ان تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں بہت چیٹنگ لوگ کرتے ہیں اور استاد کا ایسا ایک یہ پیشہ ہے کہ اگر وہ ماں کی طرح فیلنگز رکھ کے شفقت کے ساتھ اپنی نالج کو بچوں میں ڈیلیور کرے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ اچھی ایڈوکیشن سے سبھارے ہوگا خواتین کی حقوق تعلیم کے لیے عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک فکرے میں بتائیں کیا کرنا چاہیے شارٹ کٹ میتھڈ آپ کے لزنی نساب سازیداروں میں خواتین کو سب سے پہلے لائیں اور پڑھ لکھی خواتین کو لائیں اور میں ایک بات ضرور کہنا کرنا چاہوں کہ اسلامیات کی کتاب پہلی چار جماعتوں کے اندر سے ختم کر کے اور اس کو کس وجہ سے کیوں اس کو سائٹ پہ کیا گیا ہے میرا یہ سوال عرباب اقتدار سے وہ تو سوال ہو گیا ایک فکرے میں بتائیں کیا ہونا چاہیے بس خواتین کو آگے آنا چاہیے اور جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کو ایڈوکیشن کی طرف اور ومن ایڈوکیشن کی طرف توجہ کرنی چاہیے فنڈز بڑھانے چاہیے نبلا باجی یہ تو فنڈز تک آگئی اور آپ نے فنڈز دلوانے ہیں ضرور ایک فکرے میں آپ کیا کریں گے آج کے بعد جا کے آج کے بعد جا کے ایکچولی کام ہو رہا ہے سارا سی ایم صاحب نے اتنے آج کے بعد آج کے بعد میں یہ کروں گی کہ میں آپ کا میسیج ڈیلیور کر دوں بہت شکریہ بڑی بس خواتین کتنی خوبصورت ناظرین انداز میں لبنا بڑی ہواری قیمتی بہن اور بڑی نیک خاتون میں نے دیکھا ان کو مختلف جگہوں پہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر دینے گیا کالجوں میں اور انہوں نے اتنی شفقت فرمائی جب انہوں نے دو لیکچر سنے تھے تو جہاں کہیں لیکچر ہو یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے وہاں بھی پہنچ جاتی ہے لیکچر سنے کے لیے اور پھر جب یہ گفتگو کرتی ہے تو ظاہر ہے ان کا کہنا اور پھر ایک پور اثر جو دل سے بات نکلتی ہے اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے نورید آپ کو بھی بہت شکریہ آپ پہلے بھی ہماری بیمان بنتی رہیں آپ بھی لبنا بہن میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لائے کریں گی اور سہر آپ کی نات ہم انشاءاللہ خوب آپ آج کلام پڑھا ہے آئندہ بھی سنتے رہیں گے ناظرین اکرام آخر میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک آپ نے فرمایا جو شخص علم کے ذریعے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے علم اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے علم کی زبان صداقت ہے اور جہالت کی زبان ہماکت ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نظیر غازی کو اجازت دیجئے کل صبح نور میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ سلو علیہ وآلہ